بانی پی ٹی آئی کی سزا موطلی کے اپیل چھوٹیوں میں مقرر کرنے کی صدا مسترد قائم مقام چیف جسیس سردار تارک بسود نے ریمارکس دیئے چھوٹیوں میں تین رکنی بحیث دستیاب نہیں جسٹس اتر من اللہ بولے ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر بھی دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا زیر التواہ اپیل میں سزا موطل ہونے کی مثال نہیں ملتی وقیل نے دلائل میں کہا ایک ہی دن میں ٹرائل کورٹ نے پانس مرتبہ بلا کر سزا سنا دی سابق جیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی کی درخواست دائر کی گئی تھی سادر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم منتخب کروائیں گے ترقی و خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا چینی صدر کا دورہ موخر کرانے کے لیے احتجاز کا ڈھونگ رچایا گیا نواز شریف نے ہمیشہ قوم کے وقار کو مقدم رکھا گزشتہ پانچ سال مہنگائی کا توفان رہا دوسری جانب پارلیمانی بورٹ کے اجلاس میں قصور، شیخ اپورا اور ننکانہ صاحب سے امیدواروں کے انٹرویوز اسلام آباز سے ٹکٹ کے خاشمند امیدواروں کے بھی انٹرویوز ہوئے شہباز شریف فیصل سالح آیا سے ملقات کے لیے چھنگ روانہ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار پی ٹی آئی کے وائس چینرمن کو سائفر کیس میں زمانت پر رہائی ملی پولیس کے مطابق شاہ محمود قریشی کو نو مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا انصداد دہشک گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا گزشتہ روز جاری کیے گئے پندرہ روزہ نظر بندی کے حکمات واپس لے لیے گئے جیل سے باہر نکلتے وقت شاہ محمود اپنی رہائی کے کاغذات دکھاتے رہے بیریسٹر گوھر خان کی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے مصمت معاملے پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ بولے شاہ محمود قریشی کو پہلے بھی متعدد بار گرفتار کیا گیا تھری ایم پیو کی گنجائش نہیں صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں شیر افضل مروت بولے ملک میں آئین و قانون پاعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی ترجمان کی بھی شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری کی مصمت پیشا اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی اپیل دائل کریں یا نہیں چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت ای سی پی کا اہم ازلاس آج ہوگا قانونی ٹیم حکام کو ہائی کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ دے گی ازلاس میں فیصلے پر نظر سانی اپیل دائر کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا گزشتہ روز پیشا اور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معاتل کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے بلے کا نشان بحال کیا تھا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا سیٹفیکیٹ ویب سائٹ پر شاہ کرنے کا بھی حکم دیا تھا عام انتخابات کی گہمہ گینگی کاغذات نامزدکی کی جانس پردتال کا محلہ پی پی اسی سرگودہ میں مریم نواز کے کاغذات نامزدی پر اعتراض آئید اینے 127 لاہور سے بلاوال بھٹو کے کاغذات نامزدکی پر بھی اعتراض داخل اینے 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراض کچھ دیر میں بعد فیصلہ ہوگا اینے 123 شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کاغذات کی سرکروٹنی مکمل اینے 119 سے سنم جاوید کے کاغذات کی جانس پردتال بھی مکمل سندھ اور بلوچستان میں بھی امیدواروں کے کاغذات نامزدکی کی جانس پردتال کا ملچاری مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظر بھٹو کا سولوہ یوم شہادت محترمہ بینظر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں دہشتگرد حملے میں شہید ہوئیں بینظر بھٹو کے یوم شہادت پر آج سندھ میں عام تحتیل گڑی خدا بشک میں بی بی کے مزار پر قرآن خانی چاری چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود آصف علی زرداری بھی آج بینظر بھٹو کی برسی کی تقریب میں شرکت کریں گے پیولز پارٹی لڑکانا میں جلسہ بھی کرے گی جلسے کے انتظامات مکمل جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ قائم اور میلوین ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم پاکستان نے پہلے انکس میں چھے وکٹ پر ایک سو چرانوے رنس بنا لیے محمد رزوان اور عابر جمال انکس کا دوبارہ آغاز کریں گے عبداللہ شفیق باسٹ کپتان شاہر مسود چون اور امام الحق دس رنس پر پویلن لوٹے بابر آسم ایک سعود شکیل ناؤ اور سلمان علی آغاب پانچ پانچ رنس بنا کر چلتے بنے اور اسٹریلیا کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید ایک سو چوبیس رنس ترکا ہے کہ لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بائیس سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراضات دائر درخواست قزار کے مطابق بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ سزایافتہ ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے بانی پی ٹی آئی کا تائد کنندہ حلقہ این اے ایک سو بائیس کا وٹر نہیں کاغذات پر جی سپریڈنٹ کی تصدیق نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراضات کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے چاہے گا لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بائیس سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراض دائر درخواست قزار کے مطابق بانی تحریک انصاف سزایافتہ ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے بانی پی ٹی آئی کا تائد کنندہ حلقہ این اے ایک سو بائیس کا وٹر نہیں کاغذات پر جیل سپریڈنٹ کی تصدیق بھی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراضات کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے چاہے گا آپ کو اپٹیٹ کرتے چلیں کہ لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بائیس سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراض آئیت کر دیا گیا درخواست قزاروں کے مطابق بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ ایک سزایافتہ شخت ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے